ایک جوہری تھا سنیارہ تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے اور اس وقت دنیا کی اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے خیر اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں لالچ آ گئی تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں تو چلو اکٹھا سفر ہوگا وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چورانا چاہتا ہے لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا آجائے یہ کوئی بات نہیں سفر چلتا رہا رات ہوئی جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی کمیز اتار کے لٹکا دی اور اس جوہری نے بھی اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال لے اور خود بے فکر ہو کے سو گیا جب یہ خراتے لینے لگا تو چور اٹھا اس کا سامان ٹوٹولا اس کی جیبیں دیکھیں سارا دیکھتا رہا خیر دن چڑ گیا جوہری اٹھا اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رات کو تو وہ ہس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا اور جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا دل ہی دل میں بڑا حیدر زدہ ہوا میں نے تو سارا ٹٹولا یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا چلو آج سے ہی اگلا دن آیا تو پھر اس نے کمیز اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کہ اس کی کمیز میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا یہ ساری رات اس کے سامان میں اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی اس نے کہا میرے پاس ہی تھا جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا بڑا حیدر زدہ ہوا دل ہی دل میں زوچا چلو کل سہی اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے کہاں وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لئے چمک دکھائی نہیں دی تھا تو میرے پاس ہی اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں روز اس کی جیب کو ٹولتا ہوں سامان بھی دیکھتا ہوں یہ رکھتا کہاں ہے میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا میں چور تھا میں تم کو بتا رہا ہوں اب آپ میرے بھی استاد نکلے مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے میں ساری رات ٹٹولتا رہا اور تین دن ہو گئے مجھے میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا لیکن مجھے بلائی نہیں یہ رکھتے کہاں تھے مجھے یہ تو بتاؤ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا بلے شاہ اڑنیاں پھڑنے جیڑا کار بیٹھ ہے انہوں پڑے آئی نہیں کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو اندر اتر ہوگے تو اس کا سراغ مل جائے گا نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یارنو اپنے اندر وچ جب اپنے اندر اتر ہوگے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا عرفانِ ذات ہوگا تو پھر عرفانِ الٰہی نصیب ہو لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھکنا بندہ سریکھ جاتا تو اس کی چوکھٹ پہ جھک کر کے زندگی کی سرگلندی حاصل کیجئے اور مقصد زندگی حاصل کیجئے مقصد زندگی ملتا ہوں